اور بڑی خبر جمعو کشمیر کے گاندربل سے ہے جہاں گگنگیر علاقے میں آتنکیوں نے گیرستانیے لوگوں پر حملہ کر دیا اس حملے میں ساتھ لوگوں کی موت ہو گئی جبکہ کئی لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں یہ حملہ اس وقت کیا گیا جب لوگ ایک سرنگ پروجیکٹ میں کام کر رہے تھے حملے کے ترند بعد سرکش عمل نے پورے علاقے کو گھیل لیا ہے سوچ آپریشن جاری ہے تاکہ حملہ وروں کو جلد سے جلد پکڑا جا سکے آتنکی حملہ جس شیطر میں ہوا وہ سی ایم عمر عبداللہ کے چناخ شیطر گاندربل ویدھان صبح میں آتا ہے موکی منتری عمر عبداللہ نے اس حملے کی کڑی نندہ کی ہے انہوں نے پیڑت پارواروں کے پرتی اپنی سمویدنائیں بھی بیاقت کی ہیں تو بڑی خبر جمعو کشمیر کے گاندربل سے سامنے آئی جہاں آپ کو بتا دے کہ آتنکی حملہ کیا گیا اور ستھانیے لوگوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ساتھ لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے کئی لوگ ابھی بھی گھائل بتائے جا رہے ہیں جس کے بعد سے سرکشابل نے پورے علاقے کی گھیرے بندی کر دی ہے اور فلحال وہاں سرچ آپریشن جاری ہے ٹی آر ایف نے اس آتنکی حملے کی ذمہ دالی لی ہے اس آتنکی حملے کو لے کر موکی منتری عمر عبداللہ نے نندہ کی ہے اس گھٹنا کی اور ساتھی گھائلو کی جلد سوست ہونے کی کامنا ان کی طرف سے کی گئی ہے اس پورے ماملے کو لے کر گھرے منترالے کی بھی نظر بنی ہوئی ہے تو سرکشابل نے پورے علاقے کی فلحال گھیرے بندی کی ہوئی ہے آتنکیوں کی تلاش وہاں چپے چپے پر کی جا رہی ہے اس حملے میں ساتھ لوگوں کی موت ہوئی ہے بہت بڑا آتنکی حملہ جس کی ذمہ داری ٹی آر اپ نے لی پھر سے دو مہ دوروں کی ہرتی آج کی گئی ہے پھر سے آج تیسے دن یہ دوسرا واقعہ ہے پاکستان پروجیت ہاتنک باد پھر سے صرف اٹھانے کا پریاس کر رہا ہے آنکی جلد ان کا پتہ لگا لیا جائے انترگار سے کہیں نہ کہیں رنیتی بدلنے کی جورت ہے جس سے کہ اس پرکار کی ہرتیان جو جان بھول کر کے کی جاتی ہیں دائشت پھیلانے کے لیے بہاری لوگوں یہ اچھا نہیں ہے جب کشمیر کے گاندربل میں آتنکی حملے سے جڑی اب پانچ تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں جس میں آپ یہ سمجھ پائیں گے کہ یہ حملہ کیسے ہوا ہے سرنگ میں حملے کے بعد ساتھ لوگوں کی یہاں موت ہو گئی کئی لوگ اس حملے میں کھائل ہو گئے یہ اس سے جڑی پانچ تصویریں ہیں گاندربل میں آتنکی حملہ ہوا سات لوگوں کی اس میں موت ہوئی ہے کھائلوں کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں پر ان کا علاج جاری ہے حالانکہ اس بھی سرچ آپریشن بھی سرکشا بلوں کی طرف سے لگاتا جاری ہے سرکشا بلوں کو کھولی چھوٹ اس ماملے میں دی گئی ہے اور وہیں اس پوری وعداد پر گرے منتری آمیت شاہ نے آتنکیوں کو کڑی چیتاوی دی ہے آمیت شاہ نے سوشل میڈیا پلاتٹروم ایکس پر اسے لے کر پوسٹ کیا اور اپنے پوسٹ میں لکھا کہ جمو کشمیر کے گگنگیر میں ناغرے کو پر کائر تاپون آتنکی حملہ گھرنیت کارے ہیں اس جگہنیا کرت میں شامل لوگوں کو بکشا نہیں جائے گا اور انہیں ہمارے سرکشا بلوں سے کڑی پرتیپریہ کا سامنا کرنا پڑے گا اپار دکھ کی اس گھڑی میں میں مردکوں کے پریواروں کے پرتی اپنی ہاردیک سمویدنا بھیاکت کرتا ہوں گھائلوں کے شیغر سوست ہونے کی پراتھنا کرتا ہوں آمیت شاہ کی طرف سے سوشل میڈیا پلاتٹروم ایکس پر یہ پوسٹ کیا گیا گاندربال آتنکی حملے میں کیندریے گرے سچب نے ڈی جی پی سے حملے کی جانکاری لی ہے گرے سچب نے کاؤنٹر آپریشن کو لے کر بھی ڈی جی پی کے ساتھ چرچا کی ہے حملے کے بعد جمعور کشمیر میں تنات اردھسانک بلوں کو ہائی الرڈ پر رہنے کا نردیش دیا گیا ہے اس آتنکی حملے میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے اور اب آپ کو بتا دے کہ اردھسانک بلوں کو ہائی الرڈ پر رہنے کا نردیش دیا گیا ہے گرے سچب نے اسے لے کر جانکاری لی ہے اور ڈی جی پی کے ساتھ اس ماملے کو لے کر چرچا کی گئی ہے جب وہ کشمیر کے اوپراج پار منوز سنہا نے اس آتنکی حملے پر کیا کچھ کہا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے اسے لے کر پوسٹ کیا ہے ایکس پر انہوں نے لکھا کہ ہمارے بہادر جوان زمین پر ہیں اور وہ سنشت کریں گے کہ آتنکوادیوں کو ان کی کاروائی کے لیے بہت بھاری قیمت چھپانی پڑے شوک سنتپ پرواروں کے پرتی میں ریحاردک سمویدنا گھائلوں کے شیغر سوست ہونے کی پراغتنا کرتا ہوں دکھ کی اس گھڑی میں پورا دیش پرواروں کے ساتھ ایک جڑتا سے کھڑا ہے پرواروں کے پرواروں کے پر camیں گھائی کی پرواروں کے پر دماظ رہی فمال אנחנו کھڑے